ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک ہر سواغت ہے ہمارے چینل مووی نائٹ ٹو ایم ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جیل ویٹ مووی کا ایکسپلینیشن اس مووی میں ایک لڑکی کے ساتھ اس کا ہی پتہ بہت ہی غلط کرتا ہے اس کے بعد اس لڑکی کو جیل بھی ہو جاتی ہے جہاں پر کچھ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ بہت غلط کرتی ہیں اور وہاں کا وارڈن بھی اسی طرح کی منیدار مووی کو دیکھتے رہنے کے لئے ہماری چینل کو لائک سیسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور ان کریں تیسی منیدار مووی پہلے سے ہماری چینل پر اپلوڈ رہے ہیں تو انہیں بھی ایک پر جا کے جرور دیکھیں مووی سے روم ہوتے ہیں اور ہمیں ایک اینہ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے روم میں بیٹھ کے گٹار بجا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی سٹیپ آدھر آتے ہیں اور اس کے گال پہ ایک جوڑ سے چانٹا مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ اینہ کے ساتھ جبرجستی کرنے لگتے ہیں یہاں اینہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے سٹیپ آدھر کو دکھا دیتی ہے جس سے جا کے ان کی گردن ایک نکلی چیز میں گلتی ہے اور ان کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اینہ کو پورے چار سال کی جیل ہو جاتی ہے اس کے بعد اینہ کو جیل بھید دیا جاتا ہے اور ہمیں یہاں پر جیل کا بورڈن دکھایا جاتا ہے جس کا نام فرینک ہوتا ہے اب بورڈن کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں کے رول نہیں مانے تو یہاں تو ان کو بہت ہی سکتہ سجا ملے گی اس کے بعد اینہ اپنے روم میں چلی جاتا ہے یہاں پر اس کی ملاقات جمی نام کی لڑکی سے ہوتی ہے اب جمی اینا کو دیکھ کے اس کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگتی ہے اگلے دن جب اینا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کوڈی نام کی لڑکی آتی ہے جو کی وائڈ گروپ کی لیڈر تھی اب وہ اینا سے کہتی ہے تم میرے گروپ میں آجاو نہیں تو نہیں تو واقعی کی لوگ تمہیں اکیلا دیکھ کے تو میں بہت ہی ماریں گے لیکن اینا منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اکیلا ہی رہنا چاہتی تھی اس کے بعد جب اینا سپائی کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کوڈی اور اس کی لڑکیاں جاتی ہیں اور وہ اینا کو بہت زیادہ مارتی ہیں اس کے بعد اینا اس کوڈی کی سکایت کرنے کے لیے جیلر کے پاس جاتی ہے لیکن جیلر اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اس کے بعد جیلر کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرے ساتھ کچھ کرنا ہوگا اس کے بعد جیلر اس کو ٹچ کرنے لگتا ہے تو اینا اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور جیلر کی بات نہیں مانتی اس کے بعد اینا اپنے روم میں آکے رونے لگتی ہے تو جیمی اسے سارا دینے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی کس کرنے لگتی ہے اور تب ہی یہ دونوں آپس میں ہی انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں پھر اگلے دن ہے اینا کو بلیک گروپ کی لڑکیاں پریسان کرنے لگتی ہیں تو یہ اینا کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے یہاں پر رہنا آئے تو اسے کسی نہ کسی گروپ کو جوائن کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ کوڈی کے بعد جاتی ہے اور اس کا گروپ جوائن کر لیتی ہے پھر کوڈی کہتی ہے تو میں یہاں پر رہنا ہے تو امار پیٹ کرنا سیکھنا ہوگا اس کے بعد اینا ایک بلیک گروپ کی لڑکی کو جا کے ماننے لگتی ہے اس کے بعد وہاں پر پولس آ جاتی ہے اور اینہ کو پکڑ کے ایک فریجر روم میں بند کر دیتی ہے اینہ کی سارے کپڑے اتار کے یہاں اینہ کو بہت تھنڈ لگتی ہے پھر اگلے دن اینہ کو جیلر کے پاس لے جائے جاتا ہے تو جیلر کہتا ہے تمہیں ایسی سجاہوں سے بچنا ہے تو تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا تو اینہ بھی اس کے لیے مان جاتی ہے اور جیلر کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اینہ اور کوڈی ڈرکس لینے لگتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں بہی پر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور خوم منجے کرتے ہیں اس کے بعد اگلے دن دونوں گروپوں میں جگڑا ہونے لگتا ہے اور اس کا جگڑے کا جمعہ دار برورڈن اینہ کو ہی بتاتا ہے کیونکہ اسے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا تھا اس کے بعد اینہ سجاہ سے بچنے کے لیے جیلر کے ساتھ پھر سے انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے اور جیلر اس کے بعد خوم منجے لیتا ہے اس کے بعد اینا پریسان ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈرگز لینے لگتی ہے اس کے بعد کوڈی اس کو منع کرتی ہے تو اینا اس کی بات نہیں مانتی تو کوڈی اس کو گروف سے نکال دیتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اینا کا گروف سے نکال دیا ہے تو وہ اس کو آکے بہت زیادہ ماننے لگتی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہیں اب اینا یہاں پر گیڑی بن چکی تھی تو جیمیوں سے بہت سمجھانے کی خوشش کرتی ہے لیکن وہ کوئی بھی بات نہیں مانتی پھر اینا جا کے بلیک گروف کی لڑکیوں سے لڑنے لگتی ہیں اب جیل میں بہت لڑائی ہوتی ہے اور اینا کو پھر پکڑ کے فریجر روم میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن جیلر آکے اس کو ہاں سے نکال دیتا ہے اب باہر جا کے اینا پھر سے ڈرکس لینے لگتی ہے تو کوڈی آکے اسے سمجھانے لگتی ہے لیکن اینا بھائی پر ہنگامہ کرنے لگتی ہے پھر وہاں پہ جیلر آتا ہے اور اسے پھر سے فریجر روم میں بند کر دیتا ہے اب ڈرکس نہ ملنے کی وجہ سے اینا کی حالات خراب ہونے لگتی ہے اور وہ پاگلوں جیسی حرکتی کرنے لگتی ہے اور کھانے کی بلیٹ کو توڑ کے اپنے ہاتھ کی نرس کٹ لیتی ہے اس کے بعد وہاں پر پولس والا آتا ہے اور اسے ہسپٹل لے جاتا ہے اس کے بعد وہاں جیجی نام کی نرس اس کا بہت خیال رکھتی ہے اس کے بعد اینا اپنے روم میں آتی ہے اور اپنے ہاتھ سے ٹیٹو کو مٹا دیتی ہے جو کی وائٹ گروپ کا تھا اس کے بعد کوڈی کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اینا کو پکڑ کے اس کے فیس پہ کٹ لگا دیتی ہے اب اینا ہسپٹل میں جاتی ہے جہاں پر جیلر آکہ اسے گندے طریقے سے چھونے لگتا ہے اس کے بعد نرس اسے دیکھ لیتی ہے تو اینا اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے پھر وہ نرس جا کے جیلر سے کہتی ہے میں تو وہ اس سچائی سب کو بتا دوں گی تو جیلر بہت گتا کرتا ہے اور اس نرس پہ اٹیک کرا کے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد جیلر اینا کے ساتھ پر سے انٹی میٹ ہوتا ہے تو اینا انہ سب سے بہت پریسان ہو گئی تھی تو وہ کوڈی سے ہیلپ مانگتی ہے تو کوڈی اسے ایک موبائل دیتی ہے اور کہتی ہے اگلی بار جب وہ تمہارے ساتھ انٹی میٹ ہوگا تو تم اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لینا اس کے بعد جب جیلر اینا کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے تو اینہ اس کی ویڈیو بنا لیتی ہے اس کے بعد جب سینئر آفیسر جیل کی چیکنگ کے لیے آتے ہیں تو اینہ ان کو یہ ویڈیو دکھا دیتی ہے اس کے بعد یہ لوگ جیلر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ آفیسر اینہ سے بہت ہی معافی مانگتے ہیں اور اینہ کی سجاکوں بھی ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد اینہ کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہیں پہ مووی ختم ہو جاتی ہے